موسیقی موسیقی سدر جا موسیقی 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 دماغ تو تمہارا خراب ہو گیا اور تمہیں پاگل کھانے جانا چاہیے چھوڑے مجھے ہاں میں نہیں کرتی آپ سے یہ دھمکی ہے نا آپ کسی اور کو دیجے گا اور اگر آپ اتنی نیڈا رہے نا تو اپنے میاں اور اپنے بیٹوں کے سامنے کیا کریں سب کچھ ہے ان کی جانے کے انتظار کرتے ہیں ان کی جانے کے بعد ساری کاروائی کرتی ہیں تم تو چاہتی یہ ہو جیسے تم نے باپ بیٹے کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تم چاہتی ہو کہ اب ماں بیٹا بھی سامنے کھڑے ہو جائے نہیں میں نے واصف سے پوچھا تھا وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں ساتھ مل کے اسائیمنٹ کر رہے تھے بس اسی لئے تصویر لے دی نہیں تصویر میں تو صرف وہ دونوں ہی تھے ارے اس لڑکی کی پروفائل بھی لوک ہے پاغن ہو گئی ہو کیا میں واصف کے بارے میں کسی فیس بک گروپ پر تھوڑی پوچھ سکتی ہوں اچھا سنو ابو آرے ہیں بادوں بات کرتے ہوں اسلام علیکم با علیکم اسلام ہاں ساجد بیٹے کہ وہاں رکھتے ہیں ابو یہ کیا ہے یہ گفٹ ہے بیٹے آپ کے لئے آپ کے انکل عدیم نے آپ کے لئے اسپیشنی دیا ہے انہیں جیسی پتا چلا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے لئے ایک ڈینر سیٹ ہو سو حاضر ہیں لیکن ابو وہ لوگ تو جہیز نہیں لیں گے ارے جہیز نہیں لیں گے تو جو تحائف آپ کو ملیں گے وہ ہم گھر پر تو نہیں رکھ سکتے یقیناً وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے آپ کے سوسرال بیٹا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اس معاملے میں کیا ایران ارے نئے امی اب بھی میری واصف سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا اس کے امی آج آپ کو پول کریں گی اچھا وہ چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ آج کون سر سوٹتا ہے نو امی وہ بلو والا چھوڑا ہے نا وہ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کی جولری بھی بہت پیاری لگتی آپ کے ساتھ اچھا آپ بتائیں ان میں سے کون سا پہنو ارے ویگم اب بیٹی کے سامنے کیا بتائیں ہمیں تو آپ ہمیشہ گلابی سوٹ میں ہی اچھی لگی ہیں میں سے بات ہمیں شادی ہے کس کی اب بھول گئے ملمونہ کے بیٹے کی ہے اوہ ہاں ام سوری میرے تو زین سے بیر میں کھل نکھل گیا اب بیٹا آفارا تم بھی اپنا کل کا سوٹ نکھال کے رکھ لو ٹھیک ہے اور سنائے چائے ونماؤں پہلے پانی بلائیں باہر سے آئے ہیں اتنی گرمی ہے باہر آپ نے حبز کا علم دیکھا تم نے فیس بکر کا ہماری پکچر کے ملوگے رہتی کیوں کیا ہوا نہیں کچھ نہیں موسیقی 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 گتہ پیارہ ہے ہاں موسیقی واسف کی امی کی کول آ رہی ہے کیسے آپ خیریت سے ہیں ڈکور ٹھیک آپ بتائیں اللہ کا بہت کرم ہے میں ذرا مصروف تھی اس لئے آپ کو فون نہیں کر سکی نہیں نہیں خود بات نہیں میں تو چاہ رہی تھی کہ ہم آئے اور آکے اپنی بیٹی کو منگنی کی امبوٹھی پینا دیں اب آپ بتائیے آپ کا کیا اراد ہے جیسے آپ کو مناسب لگے میں تو آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی بہت بہتر آپ آئی صاحب سے طرح مشورہ کریں اور جیسے آپ کہیں گے جس دن آپ کہیں گے ہم اس دن آ کر اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنا دیں گے جی جی میں فہرت کے ابو سے بات کر کے اکھو کھول کر سکتا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ اللہ حافظ کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ منگنی کیلئے انگوٹھی پھنانے آ رہے ہیں اچھا تم کپڑے سمیٹوں میں تمہارے ابو سے بات کر کے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے بتائیں گی کہ کس دن ہم انگوٹھی پہنانے کے لیے جائیں بہت جی پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک موسیقی 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 Vazif موسیقی موسیقی شکری Innen شکریہ ن میم fil onun موسیقی ا ہاں میری کلاس فیلو ہے اور صرف کلاس فیلو ہے آئی بار سمجھ بے ہم سمجھ گئی خیل چھوڑو کیا کر رہی تھی کچھ نہیں وہ کل شادی میں جانا ہے تو امبی نے آج ہی کپڑے نکال دیا تھے وہ ہی دیکھ رہی تھی بلکہ میں تمہیں تصویر سیند کروں تم بتاؤ میں کیا پہلو اپنی مرضی کا پہل لو میں تمہیں کیا بتاؤں گا نہیں نا میں تمہیں تصویر بھیجتی ہوں اپنی مرضی کو تمہیں لئے سیلیکٹ کروں میں وہی پہنوں اچھا چلو ٹھیک ہے پہجو اوکی یہ بابی نے تمہاری کٹیا شکریہ 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 ایک دفعہ واسف کی شادی ہو جان تو تمہیں بھی گھری لیے گے مگر دیکھو شادی کے بعد تم ملی کو تنگ مک کرنا بابی وہ بابی وہ بازرہ بابی کا ہے اب بات نہ بتو اری نائی نائی بابی وہ مجھے نا ان سے واقعی کام ہے انہوں نے مجھے لپسٹکس کے شیڈ مانگ بایا تھے تو میں نے آن لائن آرڈ کیا اس برنہ میں ان سے پیسے پہلے لے لوں کی برنہ وہ ہمیشہ پیسے گول کر جاتی ہیں آن سرہ بابی سے تو آج بلکل بھی بات مت کرنا سامت آجے گی تمہاری کیوں کچھ ہوا ہے کیا تپی ہوئی ہیں بہت تپی بھی تو وہ ہر وقت رہتی ہیں کچھ نیا باتا ہے بھئی ان کی اور امی کی نا سخت لڑائیوں اور ازرا بابی نے تو جمال بھائی کو فون بھی کرتی ہے اچھا پھر جمال بھائی نے کہا ہے جب تک میں واپس نہ آجاؤں تم کمرے سے بہار مت نکلیں اچھا بابی میں آپ کی کوئی اور نہ دت کروں نہیں بس بہری مرچی نکال دو کچھ مرچنی 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 اسے لئے سارے اچھے ہیں کوئی بھی پہن لو نہیں نا تم بتاؤ کونسا اچھا ہے میں وہی پہنوں گی واسف مجھے بھی یہی جوڑا پسند آیا تھا کس کے میسیجے سے آرہے ہیں وہ غلیتیہ میسیج ہے میرا چھوٹا بھائی ہے نا دیکھوا کمو کہاں لے کر جاری ہوئی ہے کہ وہ عزرا بھابی کے پاس کیوں بہی رکھ تو وہ خود آئے گی اپنا کھانا لے لے گی یہ بھی خوب ہے بھائی کہ خود کمرے میں بیٹھ گئیں دولن کی طرح سے اور ہم ان کے لئے کھانے اور چاہے دیں کوئی بات نہیں امی شازیب کا بھی تو خیال کیا تھا نا انہوں نے جب میں ہسپتال میں تھی ہاں اچھی طرح سے معلوم ہے مجھے کتنا خیال کیا تھا جب میں گھر آئی تھی نا ہسپتال سے تم بھوکا تھا بچہ اور خود بڑی سو رہی تھی یہ تم مجھے دے دو میں امبر کے ہاتھ بھیجوا دوں گی اور تم شازیب کو دیکھو سکول سے آ گیا ہے وہ ہاں امی بولو ارے تم آئے نہیں ابھی تک ارے کیا بتاؤں اس بڑی بینے نا تو میرا جینہ حرام کر کے رکھاوا ہے سبہ بھی سوال جواب کرنے بیٹھ گئی تھی مجھ سے کیوں کیا ہوا ارے وہ ہی کل رات کا پھڈا خسم سے جینہ محال کیا ویس عورت نے تو میرا ہاں تو ماؤ پھر ہم جا کے بابا سے بات کرتے ہیں میں نہیں آ سکتی جب آل نے منع کیا ہے کہ آپ گھر سے بار مت نکلنا ہے ہے وہ کیوں ارے بھائی وہ میں نے امبر سے پون کروا دیا تھا جمان کو کہ اپنے باپ کو بولو دادی جہنا اممہ کو مار رہی ہیں جلدی گھر آجو تو پھر ارے اس نے کیا آنا تھا پھون کر کے کہنے لگا کہ اممہ کو بولو شام تک کمرے سے باہر نہ لگی میں بھی نہیں نکلی کرتی رہے بڑھیا اور اس کی چہیتی بہو کام ایک کام پہتنے لگایا ہے میں نے ارے بھائی میں نے تو بابا جی کو پھون کر کے کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ارے بھاڑ میں گیا تمہارا بابا اس کے تو سارے وزیفیں نا الٹے ہو گئے نسیر نے بھی باب سے ماں پھی مانگ لی اور وہ واسف کا جہاں رشتہ ختم ہونے والا تھا الٹا تاریخ مانگ رہے ہیں منگنی کی مجھے تو کئی جالی بابا لگ رہا ہے نا رہے نہیں ایسا نہیں کہتے تم مانو یا نہ مانو تمہارے ساز بھی کسی سے وزیفہ کروا رہی ہے جو ہمارے بابے کا توڑ ہے ہائے 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 تو ایسے بابا کا کیا فائدہ جس کے وزیفوں کا توڑ پہلے سے ہی میری ساز کے پاس ہے ارے دفع کرو اس بابا کو اب میں یہ بات جا کے بابا جی سے کرتی ہوں وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ہاں بھائی تم جاوز جالی بابا کے پاس شکر ہے میرے تو سات ہزار رو پہ بج گئے چلو بھائی میرے ڈرامے کا ٹائم ہو رہا ہے بعد میں بات کریں گے ارے تم اپنے ساز کا گصہ بابا جی پہ کیوں نکار رہی ہو کہیں ساناؤ کے ان کو جلال ہی آجائے بھائن میں گیا تمہارا بابا اور اس کا جلال رکھو اپھون اللہ حافظ جلال جی یہ ریٹکی ہے کہاں ہے ریموٹ ارے ٹی وی گا ریموٹ کان گیا امبر ای ٹی وی گا ریموٹ دے مجھے گرامے کے ٹائم ہو رہا ہے شاہ سے کتنی مار کھا ہے کہ بیگ کو زمین پہ مک رکھا کرو اور یونی فرم کیوں نہیں چینج کیا سکول سے آتے ہی سب سے پہلے یونی فرم چینج کیا کرو پہلے یونی فرم چینج کرو پہلے یونی فرم چینج کرو کھانا کھاؤ اس کے بعد سونا اومبک ملا ہے مس نے ڈائری میں نوٹ بکھا ہے یہ یہ کتاب کسے پھٹ گی کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ کتابوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں اب آپ کو نہ چوٹلٹ نہیں ملے گی میں نے نہیں پھاڑی زین نے پھاڑی ہے ہمیشہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کھاتا کہ ہم مس سے بات کرنے ہی اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی مس سے بات کروں گی چلو شابش آؤ کپڑے چینج کرو پھر کھانا کھانا ہے آؤ جاو شابش اٹھو اٹھا موسیقی 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 بہرحال تم اپنے قفل سستے ٹھیک موسیقی 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 آؤ موسیقی 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 تمہیں میں نے کہا تھا کمرے میں رہنا جاؤ کمرے میں جاؤ امیب آپ چلے کر اسما ایک بانی لاتے دیکھو بیٹا صاحب بات کل والی حرکت پر میں نے اس کو ڈانٹا بجائے یہ کہ وہ شرمندہ ہو اُلٹا مطفر شڑائی کرتی اور تو اور کہتی ہے پتہ ہے کہ بڑی بھی آپ باگل کھانے میں داخل ہو جائیں اب بلپتا ہو تمہیں بتاؤ اور پھر تمہیں امبر سے فون کروا دیا جی امی امبر کا فون آیا تھا ہوجی دیکھ لو اب نا یہ بچوں کو بھی اپنی حرکتوں میں شامل کر رہی بہت بری بات ہے یہ اب امبر نے خود تو فون نہیں کیا ہوگا نا کہنے پر اس کے فون کیا نا ہمیں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں یہ یہی کرتی ہے مجھے فون کیا تھا میں نے کہا شام تک کمرے میں بیٹھو میں آؤں گا تو بات کروں گا وہ تو اتفاق سے مارکیٹ میں احتجاج ہو گیا اور دکانیں بند ہو گیا اور میں جلدی آ گیا گھر تو تمہارے ابو اور نصیر وہ یونین میٹنگ میں بیزی ہے ابھی تک اب تم نے کہہ دیا کہ اپنے کمرے میں بیٹھو اس کے تو مزے ہو گئے اپنے کمرے میں بند بیٹھ ہی رہ گی کوئی گھر کا کام نہیں کرے گی ہے نا ہندہ کیا مانگے دو آنکھیں کیا ہو گیا کیسے فون ملا رہی ہے تمہاری نانی کو لیکن پتہ نہیں کس سے اپنی لمبی لمبی باتیں کر رہی ہیں ایک کام کرو بیگ نکالو اگر تیرے باپ نے زیادہ کچھ بکواس کی نا تو ہم لوگ چلیں گے نانی کیا رہنے امی آپ کو جانا انہوں تو چلی جائے گا مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ ایسی مومانیاں میں رہے کچھ بڑے بڑے مو بناتی ہیں تیری مومانی کی شکل ہی ایسی ہے بناتی نہیں ہے وہ ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ مو بنا کر بیٹھی دیئے اب تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے جا جا کے دیت تیری دادی کیا آگ لگا رہی تیرے باپ کو میرے خلاف مجھے ہی جانا میں نے کہا جا یہاں سے جا آتی ہوں جا سوستی ماری امبر کے ہاتھ میں نے کھانا بیچوایا اٹھ کو پسند نہیں آئی یہ بات اٹھا کے کھانا یہ زمین پر مارا مجھے بتاؤ یہ بھی بنا کچھ کرنے والی بات ہے میں دیکھئے میں ابھی جا کے اس کا کیا حال کرتا ہوں یاد رکھے گی یہ اب دیکھو امبر کے ہاتھ میں نے کھانا بیچوایا اٹھ کو پسند نہیں آئی یہ بات اٹھا کے کھانا یہ زمین پر مارا مجھے بتاؤ یہ بھی بنا کچھ کرنے والی بات ہے میں دیکھئے میں ابھی جا کے اس کا کیا حال کرتا ہوں یاد رکھے گی یہ دیکھو پھر بھی انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ تم اس سے پہلے بات کرو اس کی پوری بات سنو میں تمہیں منصف بنا کے کھڑا نہیں کرنا چاہتی اپنے اور اس کے درمیان مگر میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ اسے یہ تم اچھی طرح سے سمجھا دو کہ بچوں کے سامنے مجھے بڑیا اور بڑی بھی مت کہا گئے ٹھیک ہے میں آج اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں اور انہی آپ کو مجھے فون کر دینا چاہیے تھا نا ارے بیٹا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مردوں کے کاموں میں کتنے جنبیلے ہوتے ہیں کیا کیا مصروفیات ہوتی اب ذرا ذرا سی بات پر میں گھر سے تمہیں فون کر دوں تو تمہارا کام میں کیسے دل لگے گا اور پھر نہ کام میں سکون نہ گھر میں سکون اس بے وکوف عورت میں تنی اغلہ ہے کہاں اب دیکھو دوسری بہو آ رہی ہے گھر پہ اگر وہ یہ طور طریقے دیکھے گی تو وہ بھی تو یہی کرے گی نا امی آپ کا فون بجرات شکریہ بیٹا امی مجھے کھانا دے دیں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھایا اس نے بھی بس دے رہی ہے امی آپ کے لیے بھی لاتی ہوں جو بیٹا جو کمڑے بیٹا کہاں کھانا کھاؤگے اچھے بھی گھر میں سہمیں سہمیں بھومتا رہتا ہے امی کپی لمبی لمبی کال پہ باتیں کرتی ہو تمہیں کب سے کون ملاری ہوں میں نسین کا فون آیا تھا بس اسی سے بات کر رہی تھی تو اتا غصے میں کیوں ہے امی جان حلق میں آئی ہوئی ہے پس ہمیں جمال جا سلوک کریں گے اب میرے ساتھ بھائی کیا ہوا بڑی بی نے کھانا بھیجا تھا کمرے میں تاکہ جمال کے سامنے اپنی اچھائی کے قصیدے بیان کر سکے میں نے بھی ٹری اٹھائی اور جام پہنچے اس کے پاس وہ دو کی چار کیے نا کہ بڑی بی قبر تک یاد رکھے گی یہ تو تُو نے بہت اچھا کیا نہیں امی زندگی میں کوئی بھی کام نہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اسی وقت جمال آدم کے رکھی ہاتھوں پکڑ لیا مجھے بات تمیزی کرتے ہوئے ارے ہوئے 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 یہ تیری دیورانی ہے نا اس نے فون کر کے بلایا ہوگا جمال ارے نہیں نہیں وہ ایسی نہیں ہے وہ میری وجہ سے ہی آئے تھے جمال لیکن اب کیا کروں میں نے تو اپنے پیروں پر خود ہی کلاری مار لی اپنے ہاتھوں سے تو جمال نے کچھ کہا آکے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنی امہ کے پہلوں سے لگا بیٹھا ہے یقیناً دو کی چار لگا رہی ہوگی بڑیہ بیٹے کو میں صاف بتا رہی ہوں اگر جمال نے زیادہ غصہ کیا نا تو میں ابھی بیگ بنا کر بچوں کو لے کہ تمہارے آ جاؤں گی رہنے کے لیے ارے نہیں نہیں رکھنے کے لیے مت آنا وکار پہلے کہہ چکا ہے اجرا آپ ہی نے آنا ہے تو صبح آئے اور شام کو چلی جائے اس کی پیوی کو نا تیرا یہاں رکنا پسند نہیں ہے صرف وکار کا گھر نہیں ہے وہ میرے باپ کا گھر ہے میرا بھی انسہ ہے اس میں بول دینا اپنے بیٹے کو کہ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے نا مجھ سے اور میرے بچوں سے تو گھر بیچے اور میرا حصہ مجھے دے دے شرافت سے ارے اجرا تو یہ ہر وقت لڑنے ملنے کو کیوں تیار ہو جاتی ہے بس تمہارے انہی باتوں کی وجہ سے وکار کو تمہارا یہاں آنا پسند نہیں ارے پسند ہو یا نہ پسند ہو بھار میں جائے وہ بتا دے نا اس کو کہ میں بھی نا آپ چپلی بیٹھوں گی گھر بکواں کے اپنا حصہ لے کے دم لوں گی میں میں ان بیاروں میں سے نہیں ہوں جب آئیوں کو اپنا سٹارٹ اپ کرنے دیتی ہیں ہاں یہ تم بھی سن لو چمچی بنی بھر رہی ہو نا بیٹے کی اور بہو کی آرے دیکھ آری فون کیا ان کو تو میں نے اور آگ لگا دی میرے اندر بیگم میں سوچ رہا تھا کہ صدیقی صاحب کی فیملی کو ہم کھانے پر مدو کر لیتے ہیں اس طرح سے مل بیٹھ کر گپ شب لگانے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہم منگنی کی تاریخ بھی تیہ کر لیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری بیٹی فرحد جو ہیں ان کا تارف ہو جائے گا اپنے ان لاؤز سے جب ہم ان کے گھر چائے پر گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے شادی میں دیر نہیں کریں گے ہمارا اپنا کاروبار ہے اور لڑکے کو نوکلی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ یہ لوگ شادی کی بجائے منگنی پر زور دے رہے ہیں اوہو بیگم تو ایسی بدگمان ہو جاتی ہو خام خام شک کرتی ہو دیکھو انہوں نے بعد میں ہو سکتا ہے مشورہ کیا ہو کہ ہم پہلے منگنی کر لیتے ہیں شادی ہم بعد میں کریں گے ویسے سچ مجھو تو میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ فیلحال شادی نہ ہو منگنی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں شادی کی تیاری کا کچھ موقع مل جائے اور سب سے بڑھ کر لیے کہ آپ کو بھی تھوڑا وقت مل جائے گا آخر انہوں نے پہلونے ملک سے پاکستان آنا ہے اب وہ جھٹ پٹ سے تو آ رہی سکتی پاکستان کیوں میٹی بھارت آپ بلکل چک رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ابو میں کیا کہہ سکتی ہو آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں بھئی شکر ہے آپ نے کسی اور کی رائے بھی لی ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس حساب سے کرنے پڑے گی کیا آپ کب پاکستان آئیں گی پھر وہی نند بھابی والے مسائد اچھا ایسا کرتے میں آپ کو فون کرتا ہوں کہ آپ کی بھتی جی کی اشادی ہونے والی ہے وہ کتا ہی طور پر پاکستان تشریف نہ لائیں ٹھیک آپ ہر چیز کا غلط مطلب نہ نکالا کریں میں ہونے فون کر کے دعوت دے دیتی ہوں لیکن دیکھ لیجئے گا کافی بڑی فیولی ہے اتمام کرنا پڑے گا جی جی بہت اچھے سے اتمام کرنا ہوگا آخر وہ ہمارے ہونے والے سمدھی ہیں ہماری بیٹی کا سسرال ہے بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کسی کیٹرر سے رابتا کرتے ہیں کیٹرنگ ہوگی تو زیادہ اچھا ہے تمام ہو جائے گا ویسے بھی آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے فیشل کا خرچہ بڑھ جاتا ہے نہیں نہیں کھانا گھر پہ ہی بنانا پڑے گا مجھے اس کی ساس کا اندازہ ہوگی وہ ہر چیز نوٹ کرتی ہیں اور فرد تمہیں میری ہیلپ پر آنی پڑے گی آم میں کتنے لوگ آ رہے بیسے باسف اور اس کے تین بھائی دو بہویں اور پھر ماں باپ تو کھل ملا کے آٹھ افراد اور پھر تین بچے تو یارہ ہو گئے اور تین ایکسٹراز ہم لوگ بھی ہیں ہمیں بھی شامل کر لیجئے بیٹا کھل ملا کے چودہ لوگ ہو جائیں گے ٹھیک یہ ہماری بیٹی کے سسرال کا ماملہ ہے یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا جیہا اور بہت اچھے سی کرنا ہوگا آخر کو وہ ہمارے سمدھی ہیں بیٹا دریانی تو تر بھی بنانا آئے اللہ وہ کتنا سڑ میں درد ہو رہا ہے میرے کیا کروں میں ہاں بھئی کیا باتیں ہو لی ہیں ہمار سب کچھ ہی بتا دیا وہ تو اس نے سب کچھ بتا نہیں تھا ارے وہ تو موقعیں ڈھونڈتی ہے اور آج تو اسے سب سے اچھا موقع ملے ویسے تو مسلم پہ بیٹھی رہتی ہے اللہ اللہ کرتی رہتی تزویہ پڑھتی رہتی ہے یہ اتنی نیک ہوتی نا تو اپنی نیکی سے یہ بات نہیں جاتی اممہ ویسے اببہ نے سب کچھ ہی دیکھ رہا تھا اب دادی کے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بتا پھر باپ نے کیا جواب دیا اببو نے اببو نے تو کہا کہ آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی اممہ کے گھر لے چاہتا ہوں ایک کام کرتی ہوں آپ کو ہی بیک پائٹ کر دیتی ہوں میں اور عمر آپ کے ساتھ نہیں چاہیں گے ہم یہی پہ ٹھیک ہیں میں کہنی جاریواری میں یہی پہ بیٹھ کے تیر دادی کے سیندے پہ مونگ زنگوں گی کیوں نانی نے منا کر دیا کیا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ممانی کو مارا وان جانا پسند نہیں ہے اب تو اپنا یہاں کی نہیں نا ماں کی نہیں اچھا چھا زیادہ زمان نہ چلا چل میرا سر دبا کے اٹھ سر میں میرے اتنا درد ہو رہا ہے اے اللہ یہاں سیند ہاں کھیک سے دبا یہ بتا کہ چاچی کا ہے تیری چاچی تو اپنے کمرے میں ہے ہاں اور تیر اببہ دادی کے ساتھ نیچے کھانا کھا رہے ہیں آئے آئے دیکھو تو ٹی وی صبح سے بھوکی بیٹھی ہے اور خود اپنی ماں کے ساتھ کانا ٹکار رہا ہے کاز ہم سے اتی بھوک لگ رہی میرے پیٹ میں تو چوئے دھوڑ رہے ہیں تو امی جب دادی نے کھانا بھیجوا ہے تو تو کھا لینا تھا نا لیکن نہیں آپ کو تو سب سے پنگا لینے کے شوق ہے زبان مجھ چلا ہے پہلی میرے سر میں دردوں اپر سے کر 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 سنجا جا کے کھانا لے گیا میرے لئے جا رہی ہوں کھائی لیتی کھانا بلا واجہ بھیج دیا میں نے اللہ عجر دے آسما کو آدرا نے دوپیر کا کھانا بنانا تھا وہ تو کمرے میں جا کے بیٹھ گئی اور آسما نے چپ چاپ جا کے کھانا بنا رہی ہے حالانکہ کہہ سکتی تھی وہ یہ کہ آج میرا کھانا پکانے کا دن نہیں ہے باسف کے سسرال سے فون ہے ہیڈو آپ مصروف سے نہیں تھی بات ہو سکتی ہے جی جی کیوں نہیں ضرور اچھا میں نے فرد کے ابو سے بات کی ہے ہم چاہ رہے کہ اتوار کی رات آپ کھانے پر ہماری طرف آ جائیں اور مل بیٹھ کر منگنی کی تاریخ بھی تیہ کر لیں گے اور آپ کے گھر والے فرد سے نہیں ملیں گے کھانے کا کیوں تکلپ کر رہی ہیں آپ ہم ویسے آ جائیں گے یہ تکلپ تو غیروں میں ہوتا ہے اور ہم تو رشتے دار بننے والے ہیں آپ اپنا گھر سمجھ کر آ رہے ہیں آپ اتنی اپنایت سے بلا رہی ہیں تو ہم ضرور حاضر ہوں گے مگر میں ایک دفعہ آپ کے بھائی سے ضرور پوچھنا چاہوں گے کہیں انہوں نے کسی اور کو نہ کہا ہوا ہو جی جی ببکل اگر اتوار ممکن نہیں ہے تو کوئی اور زنگ کر لیتے ہیں جی جی بہت بہتر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی سی اللہ حافظ خدا حافظ اتوار کو اپنے ہاں کھانے پر بلا رہے ہیں ہم بات پکی کرنے کیلئے ٹھیک ہے اب ازرا کے ساتھ زیادہ سختی سے بات مت کرنا آرام سے اس کو سمجھا دینا کہ امی کے ساتھ تمیز سے بات کرے اب تم سختی کرو گے نا تو وہ بات آگے بڑھا دیگی اور اتوار کو ساتھ نہیں جائے گی ہمیں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا اس کے بعد میں اس سے نرمی سے بات نہیں کر سکتا ہائے اللہ اب یہی تو فرق ہے نا مردوں میں اور عورتوں میں مرد سوچتے ہیں ابھی کا اور عورت سوچتی ہے آگے کا اب دیکھو سسرار جانا ہے واصف کے وہاں پر بڑی بہو نہیں ہوگی تو وہ لوگ پوچھیں گے نہیں کہ بڑی بہو کیوں نہیں آئے پہلے بھی جب وہ لوگ آئے تھے یہ کمرے میں بند ہو گئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بڑی بہو نظر نہیں آ رہی بری بات ہے نا اچھا اب زیدہ مات سوچو کھا نہ کھو ہمیں دادی اور تا کیوں لڑے ہی تھی لڑ تھوڑی رہی تھی بس زور زور سے بول رہی تھے اتنی زور زور سے جب میں بولتا ہوں تو آپ کے اتنے کہ آہستہ بولو آپ نے ان کو نہیں کہا گئی تو تھی کہنے پھر دیکھا نہیں خاموش ہو گئی انہوں نے ان کے دوستی ہو گئی چپ کر کے نا کھانا کھو بہت سوال کرتے ہو اسما جی وہ یہ جمال لے کر رہے تھے کل جو کچھ بھیا دے نہیں بھول گئی واو میرا نیا لنچ بوکس دیکھا تم نے ابو نہیں لیا تو کیا ہوا تایا لیا ہے بس میرا پوائنٹ بھر گئی اسما اسما مجھے تو خوال رکھ رہے ہیں قسم سے جوال جب سے آیا نا امی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے اتنی دیر ہو گئی اور مجھے یقین ہے یہ نا میرے خلاف چڑھا رہی ہوں گی ان کو شازے آپ جاؤ عمر کے ساتھ کھیلو دیکھو جو کچھ بھی ہو اب تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا صبح میں تو چھپکی بیٹھیں ناشتہ کر رہی تھی یہ خود ہی آئے ہی اور شروع ہو گئی میرا تو کچھ بھی نہیں تھا میں تو کچھ بولا بھی نہیں تھا پہل تو انہوں نے ہی کی تھی نا بتاو ذرا مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے نا جانے جمال میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں کہ تم میں کے جلی جاؤ نہیں بھاگ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ام نے ایسا کرنے دیں گی وہ کھو ان کی تو تم بات ہی مت کرو اب بتاؤ مجھے گھنٹہ پڑ سے بیٹھی بھی کیا موسم کا حال بتا رہی ہیں ان کو میرے خلال پٹیاں ہی پڑھا رہی ہیں نا دیکھو نا ایک ٹوم ہی وہ جو میرے لیے گواہی دے سکتی ہو سون بکون امیون مرکے کیوں بیٹھی ہو نہ سن سکتی نہ بول سکتی نہ ریکھ سکتی کچھ تو بولو کئی بشمرا ہی جے دو آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں سب میں کیا مشورت کیا کروں بھابی اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کروں ارے ہاں بولو آپ کیا انویٹیشن دوں بولنے کے لیے اس سے پہلے کہ جمال بھائی آکر آپ کو کچھ کہیں آپ ان کے سامنے ہی جا کے امی سے معافی مانگ لیا نا بات بہن کی وہن ہی ختم ہو جائے گی پگلایا گئی ہو کیا میں کسور وار نہیں ہوں میں نہیں معافی مانگنے کی ہاں بھابی بات کسور وار یا بے کسور کی نہیں ہے اگر آپ امی سے معافی مانگ لیں گی تو جمال بھائی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوں گا آپ پہ غصہ کرنے کھا سلام باقی آپ جیسا مناسب سنچیں مجھے لئے بھلا بتاؤ اس لئے پہ آکھر لئے تھے جمال بھجے ہیں کہ ان کے اممہ کی باتیں پہ سنو اور پھر ان سے ہاتھ جوڑ کے ماں پہ بھی مانگوں یہ سلا مل رہا ہے ان سے جاہدی کرنے کا میں نہیں مانگ رہی مجھے اس کے سبہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے اے اللہ مجھ کو ہممت دے کہ میں بے کسور ہوتے میں بھی ماں پہ مانگ لوں اے شام کا ایک پہن میرے نام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو یار علی پھوڑا سن میں گالو ہو سکے تو میرا اب یہ کہ ہو سکے تو میرا کیا ہو گیا واسف اتنا اچھا تو گا رہا ہے وہ اچھا توی کل سے بولی جا رہی ہوں پیپر پینسل لاؤ پروشری کی لسٹ کنا دو امی پیپر پین کا زمانہ گیا آپ مجھے بتائیں نا میں اپتے فون پر لکھ لیتی ہوں لسٹ کیا بنائیں گے کل خانے میں دل تو پہلی نظر میں تم ہارا ہوا تم ہو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا میرے جذبات کا احترام انہوں نے سنو میں آرہا ہوں